یہ ساری فیکٹری جہاں پر قرآن پاک پرنٹ ہو رہا ہے کے علاوہ یہ جو پیپر یوز ہوتا ہے قرآن پاک کے لئے وہ پیپر بھی یہاں پر ہے کہ اوپر جتنے قرآن پاک پرنٹ ہونے کے بعد کمپلیٹ ہو رہے ہیں وہ اس چین کے اوپر چلتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ خطاتی کے لئے اور یہ سارے قرآن پاک یہاں پر پرنٹ ہوتے ہیں یہاں پر دنیا کی سب سے خوبصورترین کتاب قرآن پاک جو ہے وہ پرنٹ ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناصر سرور مکین مدینہ لاکھوں کروڑوں درودہ سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر تو ماشاءاللہ سے آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک خوبصورت جگہ جہاں پر ہماری مقدس کتاب جو ہے وہ پرنٹ ہوتی ہے وہاں چل کے آپ کو اس کا نظارہ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ پرنٹنگ پریس ہے جہاں پر قرآن پاک پرنٹ ہوتا ہے کس انداز سے ہوتا ہے وہاں پر جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو اس ویلوگ کے اندر دکھائیں گے اینڈ تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لی اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا قرآن رانما ہے جنت کا راستہ ہے قرآن میوزیم فیکٹری کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ انتخائی خوبصور راستہ یہ نور گین شفا ہے جنت کا راستہ ہے یہ نور گین شفا ہے قرآن رانما ہے اچھا ان لائن کے اندر زیادہ تر آپ کو ٹھلکی کے لوگ یا اسبکستان کے لوگ نظر آرہے ہوں گے یہ اس سائیڈ سے ہم اندر کی جانب جا رہے ہیں اور دوسری سائیڈ سے جن لوگوں نے اندر سے زیارت کر لی ہے باہر جا رہے ہیں جو اندر سے ہو کے آگئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر دنیا کی سب سے خوبصورت ترین کتاب یعنی قرآن پاک جو ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے اور یہاں پر فریم کے اندر بھی قرآن پاک قرآن پاک کیے رکھیں یہاں پر ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو ہمیں وہ جو بھائی وہاں پر کھڑے ہیں وہ بتائیں گے لیکن میں آپ کو دیکھاتا جاؤں یہ چھوٹے سائز میں بھی یہاں پر اور یہ سارے قرآن پاک یہاں پر پرنٹ ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں بلکہ یہ نظارہ آپ کو دیکھاتا بھی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہنگریان لکھا ہوا ہے یہ جرمن لکھا ہوا ہے اور وہ انگلیش لکھا ہوا ہے اچھا یہ سارے یہاں پر جو قرآن پاک ہیں یہ دیفرنٹ لینگویجز کے اندر جو ہے وہ پرنٹ ہے یہ دیکھیں البانیا اور یہ فرنس اور اسی طرح یہ گریک یہ دیفرنٹ لینگویج میں ہے تاکہ کسی بھی کنٹری سے جب یہاں پر لوگ آتے ہیں تو ان کے پڑھنے میں ان کے لیے آسانی ہو ہر لینگویج کے اندر جو ہے وہ یہاں پر قرآن پاک موجود ہیں آشاءاللہ یہ دیکھیں کورین یہ انڈونیشیا لینگویج اور اسی طرح سے یہ جیپنیز بنگالی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ خطاتی کے لیے جو پین ہوتے ہیں اس کی جو مختلف اقسام ہے وہ اس میں دکھائی گئی ہیں سب سے بڑا فونٹ اس سے لکھا جاتا ہوگا اسی طرح کسی کی نپ بڑی ہے کسی کی چھوٹی تو یہی بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے اسی میوزیم کے اندر یہ دیکھیں جی یہ قرآن پاک کا جو باہر والا مین کور ہوتا ہے یہ وہ مین کور ہے اور یہ اس کی اندر جو جلد یوز ہوتی ہے اس کے اندر جو پیپر یوز ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں اور میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ وہ ریبن ہے جو قرآن پاک کے اندر ہوتا ہے جس کو نشاندہی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو پیپر یوز ہوتا ہے قرآن پاک کے لیے وہ پیپر بھی یہاں پر ہے یہ جو اس کی جلد کے اندر یوز ہوتا ہے وہ پپڑا بھی یہاں پر موجود ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ جو آپ قرآن پاک دیکھ رہے ہیں یہ ڈاٹ ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہ نابینہ حضرات کے لیے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اپنے فنگر کے مدد سے ورڈز کو جو ہے نا وہ پڑتے ہیں اور یہ نابینہ حضرات کے لیے جو قرآن پاک ہے جو اس طرح ڈاٹس بنے ہوئے ہیں اس کی ٹوٹل پانچ جلدیں ہیں اور اس کی جو پہلی جلد ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں پرنٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساری فیکٹری جہاں پر قرآن پاک پرنٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر ایک بھائی کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکوہ اسلام علیکوہ کیفا الحال مرحبا حمدر اللہ ان سے سوال کرتے ہیں ان سے ساتھ میں ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتاتا ہوں ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ قرآن پاک کتنے پرنٹ ہوتے ہیں ایک دن کے اندر اور کتنی لینگویجز میں پرنٹ ہوتے ہیں پوچھیں یا طیب اس حال تسانہ اور تسانہ کم تباہ قرآن تسانہ تسانہ مدين سانتاشر ملیون الہشری ملیون وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے کی کوئی نہیں ہے دوٹے پھر یہ ہے کہ سال میں اٹھارہ سے بیس ملیون جو قرآن پاک کے نصرے ہیں مطلب اٹھارہ سے بیس ملیون یہاں پر سال کا پرنٹ ہوتا ہے اس کی لینگویجز کیتنی ہیں یہیں قرآن پاکی پرنٹ ہوتے ہیں کم لوگا حبل الان قرآن ان طبع سبع سبعیت لوگا حول العالا وہ کہہ رہے ہیں سمچہ اللہ ماشا اللہ آپ سن رہے ہیں کہ 77 لینگویجز میں یہاں پر قرآن پاک پرنٹ ہوتا ہے ان سے پوچھیں کہ سعودیہ میں یہ صرف یہاں پر ہوتا ہے یا مکہ جدہ ریاض بغیرہ میں ان کی اسی طرح فیکٹری ہے ویسا پی کمانت سعودیہ مکان سدانی ولا بس آدھا ہے شرق لوسط کے سب عامت ہے یہ ایک برمتبعہ شرق لوسط ایک برمتبعہ في العالم قرآن کریم شرق لوسط موتو لیکن تسردیہ مکو اللہ حضر وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کے اندر یہ ایک ہی پرنٹنگ کے ساتھ ہے اور دنیا کی بھی قرآن کی یہ لارجسٹ پرنٹنگ کے ساتھ ہے ماشا اللہ یہ آپ نے جیسے کہ بتایا انہوں نے عرب میں بھائینے ٹرانسلیشن بھی آپ کو بتائی کہ یہ جو ہے یہ لارجسٹ فیکٹری ہے قرآن پاک کی پرنٹنگ کے حوالے سے دنیا میں اور یہ یہاں پر تقریباً کتنے لوگ کام کرتے ہیں کم معزز شاقال ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہزار سے گیارہ سو افراد یہاں پر جو ہے وہ ڈیلی کا کام کرتے ہیں اچھا یہ سوال کریں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر وزٹر اسی طرح آتے ہیں اور شروع سے ہی روزانہ کی بنیاد پر جتنے وزٹر آتے ہیں ان کو قرآن پاک کیفت کیا جاتا ہے یہ ناسج زیارہ یہ جو سنہ کیا جاتا ہے اور اول یوں میں نے چاہتے ہیں اچھا نسخہ مجان کیا جاتا ہے اور حمدللہ تولہ السنہ زیارات مفتوح وزٹر آتے ہیں اور خلاص زیار جاتا جاتا ہے اور جاتا جاتا ہے جاتا نسخہ مجانی وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ شروع سے جلتا آرہا ہے اور ہر آنے والے ظاہر کو فری میں قرآن شریف دیا جاتا ہے اور یہ ان کی ٹائمنگ وہ کہہ رہے ہیں صبح آٹھ سے دوپیر بارہ تک تو یہ بھی ان سے پوچھ لیں کہ کون سے ڈیز میں یہ وزٹر کے لیے اپن ہوتا ہے اور ہمارے جتنے بھی فولورز دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے قرآن پاک کی فیکٹری کا وزٹ کرنا تو اس کی ٹائمنگ اور ڈیز ان سے پوچھنے بس ساہد دوپیر بس ایام بس ایام بس ایام بس ایام جمعہ ایام جمعہ اللہ جمعہ موکر ہے ڈیلی اپن ہوتے ہیں صبح آٹھ سے بارہ سوائے جمعہ جمعہ کے علاوہ یہ روزانہ کی بنیاد پر اپن ہوتی ہے اور صبح آٹھ سے گیارہ بجے تک اس کا ٹائم ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ فیکٹری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی قرآن پاک کی پرنٹنگ کی جو ہے وہ فیکٹری ہے یہاں پر A to Z سارے کے سارے کام اسی کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کیے جاتے ہیں تو یہ صاحب نے آپ وہ مقام دیکھ رہے ہیں فیکٹری کا وہ ایریا دیکھ رہے ہیں جہاں پر قرآن پاک پرنٹ ہوتا ہے یہاں پر قرآن پاک کے پیپر جلد اس کی پرنٹنگ اس کی جلد اور اس کے علاوہ پیکنگ سارے کا سارا کام یہاں پر کیا جاتا ہے آپ کو دکھاتے چلیں یہ نیچے گاڑی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ قرآن پاک اس طرح سے جب پرنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو اس طرح اس کے اوپر لوڈ کر کے یہاں پر انلوڈ کر رہے ہیں اور یہاں سے باہر گاڑی میں لوڈ کر کے جہاں جہاں پہنچانا ہوتا ہے یہ نیچے آپ کو دکھاتا جاؤں یہ صرف سادہ اوراک پڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دکھاتا جاؤں اس کو وہ دیکھیں یہ نیچے جو مشین نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پرنٹنگ پریس ہے یہاں پر قرآن پاک پرنٹ کیا جا رہا ہے اس کو مختلف مراحل سے گزار کر پوری ایک جامع کتاب قرآن پاک جو ہے وہ تعمیر بنائی جاتی ہے اور سامنے والی سائٹ پر دیکھیں ان قرآن پاک کو ریک کے اوپر جو ہے وہ لوڈ کیا جا رہا ہے ترتیب کے ساتھ جہاں سے اس کو گاڑی اٹھائے گی اور اس کے جو مقام ہے جہاں پر ان کا سٹور ہے وہاں پہنچائے گی اور وہ دیکھیں یہ آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں ایک قسم کی چین چل رہی ہے اس کے اوپر جتنے قرآن پاک پرنٹ ہونے کے بعد کمپلیٹ ہو رہے ہیں وہ اس چین کے اوپر چلتے ہوئے آگے جا کے جمع ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ گاڑی میں پرانے پاک وہاں سے لوڈ کر کے لے کے آیا ہے اس کو یہاں پر ان لوڈ کرے گا اور پھر یہاں سے یہ سارے سٹور میں پہنچائے جائیں گے سارے مراحل جو ہیں پرانے پاک کی سادہ پیپر سے لے کر اس کی جامع کتاب ہونے تک یہاں پر ہی سارے کام کیے جاتے ہیں اسی فیکٹری کے اندر اور ظاہرین یہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں پر کھڑے ہو کر اس کا نظارہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ دنیا کی قرآن پاک کی سب سے بڑی فیکٹری ہے میں اس میں آیا ہوں صبح پجر کے بعد یہاں پر بلوگ بنا رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طویل لائن ہے جو باہر مین گیٹ سے بھی پیچھے سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں تک آ رہی ہے یہ نظم و ضبط کے ساتھ لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو اگر دکھاتا جاؤں کہ یہ سب لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ بھی ایک حسن ہوتا ہے کہ کسی بھی مقام پر آپ جائیں اور وہاں پر نظم و ضبط کا خیال کریں اور جو بقاعدہ روز ہوتے ہیں ان کو فالو کریں تو یہ دیکھیں لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے زیارت کے لیے آنے والوں کی گزرگاہ تو یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ داخلے کا راستہ نشان دیا وہاں تھوڑا سا آگے جائیں گے اس سائٹ کو انٹر ہو جائیں گے ہم ٹھیک ہے جو لوگ اندر سے ہو کر فائنلی باہر کی جانب جا رہے ہیں میں دکھاتا چاہوں ان کو یہاں پر کائنات کا سب سے خوبصورترین گفٹ دیا جا رہا ہے مطلب یہاں سے ہر جانے والے کو قرآن پاک گفٹ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں یہاں پر دن میں ہزار لوگ آئیں دو ہزار ہیں جتنے بھی لوگ آئیں سب کو قرآن پاک گفٹ کیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ کائنات کا سب سے خوبصورترین تحفہ ہے قرآن 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 یہ انڈونیشیا ملائشیا کے گروپ ہے ان سب کو یہاں پر قرآن پاک دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو کیوں نا ہم بھی آگے چل کے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں دنیا کا سب سے خوبصورترین تحفہ تو انشاءاللہ میں بھی لیتا ہوں ابھی الحمدللہ ماشاءاللہ 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 اچھا یہاں پر بڑوں کے لئے بھی ہیں اور یہ بچوں کے لئے یہ ماشاءاللہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ بچوں کے لئے اور باقی قرآن پاک بڑے لوگوں کے لئے اچھا جو ضعیف لوگ ہیں یہاں چل نہیں سکتا جو ویلچئر پر ہیں ان سب کو بقائدہ ویلچئر پروائیڈ کی جاتی ہے اور ان کو یہاں پر بٹھا کر جو ہے نا وہ جو ہے عدب کے ساتھ کہہ لیا جائے وہ قرآن پاک دیا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ جو آپ لمبی لائن دیکھ رہے ہیں نہ تو یہ کسی نادریا کے باہر ہے نہ ہی کسی پاسپورٹ آفیس کے باہر بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ اسی طرح ترتیب کے ساتھ یہاں پر قرآن پاک کی فیکٹری دیکھنے تو یہ انڈونیشیا کے لوگوں کی گروپ کی خوبصورتی ہے کہ یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں اس طرح سے ہی کٹھے ہو کر ان لوگوں نے گروپ فوٹو ضرور لینی ہوتی ہے تو قرآن پاک کی فیکٹری کے ساتھ ہی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک کاؤنٹر بناوا ہے جہاں پر قرآن پاک خریدے جاتے ہیں وہاں سے سب ظاہرین کو ایک ایک گفٹ ملتا ہے لیکن اگر کسی نے زیادہ قرآن پاک خریدنا ہے تو وہ یہاں سے خریدتا ہے میں آپ کو یہ سامنے دکھا ہوں کہ یہاں پر سب سے جو چھوٹا قرآن پاک ہے وہ تیرہ ریال کا ہے جو پاکٹ سائز کا ہوتا ہے اس سے بڑے والا قرآن پاک پندرہ ریال کا ہے اس سے بڑا سترہ ریال کا اس سے بڑا تیس ریال کا اس سے بڑا تیس ریال کا اور سب سے بڑا قرآن پاک سائز کا جو ہے وہ ساٹھ ریال کا ہے تو یہ سارے کے سائز بھی منشن کی ہیں ان کے ریٹس بھی منشن کی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر زیارت کے مقام پر سٹالز لگے ہوتے ہیں اور اچھا خاصا چیزیں خریدنے والوں کا رش ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ کو یہ تسبیح ٹوپی سرما اور اس طرح کا جتنا بھی سٹاف ہے جائے نماز بغیرہ اس کے سٹال لگے ہوئے اور اچھا خاصا رش ہے یہاں پر زائرین آتے ہیں اور خریدتے ہیں یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں یہ دور تک آپ کو لوگوں کی ایک لمبی لائن نظر آگی ہم اندر گئے تھے جب آپ کو دکھایا تھا اندر صبح کتنی لمبی لائن تھی لیکن ہم صبح اس کے کھلنے سے پہلے یہاں پر پہنچ چکے تھے لیکن ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جیسے جیسے دن نکلتا جا رہا ہے دھوپ بڑھتی جا رہی ہے زائرین کا رش بھی بڑھتا جا رہا ہے بسوں کی لمبی لائنیں لگ چکی ہیں اور یہ جتنی لمبی کتار آپ باہر دیکھ رہے ہیں اتنی لمبی اندر ہے ابھی اگر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ جو دیوار آپ کو اس سیڈ پر نظر آ رہی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیوار کے ساتھ اند تک جو ہے نا وہ اند تک لوگوں کی لمبی لائنیں ہوتے اس سیڈ پر دکھائیں سارا پارکنگ ایریہ اس ٹیم فل ہو چکا ہے بسیں بسیں یہاں پر لگی ہوئی اور گاڑیاں ابھی تک آ رہی ہیں تو میں اپنے تمام دیکھنے والے ویورز کو یہ مشورہ دوں گا کہ اللہ آپ کو لوگوں کو جلد حاضری نصیب فرمائے جب آپ یہاں آئیں یہاں وزٹ کرنا چاہیں تو آپ صبح مورننگ میں فرس ٹائم آئیں تاکہ آپ ایزیلی یہاں پر زیارت بھی کر سکیں اور آپ کا ٹائم بھی جو ہے وہ بس سکیں تو اسی کے ساتھ آج کے ویلوگ کا اختتام کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کی قرآن کی پاکی فیکٹری کیسی لگی آپ لوگوں نے کمنٹس میں آپ بتانا ہے اور جتنے لوگوں نے ابھی تک مکینہ مدینہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مکینہ مدینہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ گئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوم ایاد رکھئے گا اللہ حافظ پر یمان اللہ